سنکٹ لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے وہ الگ بات ہے کہ کئی ایسے زلے بھی ہیں جہاں پر سنکٹ کم ہوا ہے لیکن ان دور کے بعد اب آگرہ شہر دوسرا وہان شہر بنتا نظر آیا یہی وجہ ہے کہ یہ ویڈیو دیکھ کر اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ستیاں کتنی بھیاوے ہو چلی ہیں یہ شاردہ گروپ انسٹیوشن کورونا ٹائم سینٹر جہاں پر آئیسولیٹ کریے گئے مریضوں کے ساتھ یہ کنڈیشن کی جا رہی ہے ان سب کو یہاں پہ لائے گیا یہ بول کر کہ آپ کا میڈیکل چیک اپ کیا جائے گا بہت یہاں کوئی چیک اپ کیا نہیں جا رہا ان میں سے میں بھی ایک ہوں جوتی ورما مجھے یہ کہہ کہ یہاں لائے گیا کہ آپ کا ایسے این میں جا کے میڈیکل چیک اپ ہوگا بہت یہاں پہ کوئی بھی میرا میڈیکل چیک اپ نہیں ہو رہا ہے یہاں سب پرشاشن ڈاکٹر سب لاپروہی دکھا رہے ہیں اپنی ہر ایک پرکار سے نا یہاں پہ لوگ کو پروپر کھانے کے لیے دیا جارہا ہے نا پینے کے لیے دیا جارہا ہے آگرہ میں کل کرنا کے معاملے 371 ہو چکے ہیں جو کی ہریانہ پردیش پنجاب پردیش اور بیہار پردیش سے بھی زیادہ ہیں 300 کا آگرہ خود آگرہ نے پار کر لیا یا یوں کہیں کہ 400 کے قریب پہنچ چکا ہے آگرہ شہر اس میں نو لوگوں کی جان چلی گئی 46 لوگ حالا کہ ٹھیک ہوئے ہیں کیا استطیف سواسو بھاگ کی بھاپ پر ہے سواسوائیں کیسی ہیں اس ویڈیو کو دیکھئے اور خود ہی اندازہ لگائیے کیا ہوئے ہیں کیا ہوئے ہیں ایمبولانس نہیں ملی ایمبولانس نہیں ملی نہیں ملی کہاں سے آرہے ہیں آپ لوگ کہاں سے آرہے ہیں اسٹک ہسپیٹل کہاں سے آرہے ہیں دیکھا آپ نے آگرہ شہر کی ستیاں کیا ہیں اگر جلد اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو یہ سنکرمنہ لگاتار بڑھتا چلا جائے گا جو ایک بڑی چنوٹی سرکار کے لئے بن جائے گا ویڈیو ریپورت VH نیوز دیکھا آپ کو کنٹرول نہیں کیا